اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ هو حلالا طیبا واتق اللہ الذی انتم به مؤمنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم سورہ مائدہ آیت نمبر 87 اور 88 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس میں حلال چیزیں کھانے اور حرام سے اجتناب کا حکم دیا گیا اور جو چیزیں حلال ہیں اس کو حرام کرنے سے منع کیا گیا خصوصیت کے ساتھ اللہ عزوجہ نے ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرمو طیباتی حرام مت کر لو طیباتی پاکیزہ چیزوں کو ما احل اللہ لکم جو کچھ کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کیا ہے وہ پاکیزہ چیزیں ہیں جب وہ پاکیزہ چیزیں ہیں تو پھر تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا اس کو تم اپنے اوپر حرام کر لو ولا تعتدو اور حد سے تجاوز نہ کرو حد سے آگے مت بڑھو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب المعتدین آگے بڑھنے والے حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ اور کھاؤ جو کچھ کہ اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیا ہے حلالاً طیباً حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو کچھ کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے وَتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ سے ڈرتے رہو اللَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ جِسْ پر تمہارا قوی اور مضبوط ایمان ہے موزد سامینِ کرام مفسرینِ کرام نے اس آیتِ کریمہ کے حوالے سے ارس کیا ہے کہ چند جلیل القدر صحابے کرام جن میں حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ سیدنا مولاِ مرتضا سیدنا علیِ مرتضا رضی اللہ عنہ اور کئی صحابے کرام حضرتِ عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ کے گھر پر جمع ہوئے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رہتے ہیں مسلسل آپ عبادتوں میں رہتے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ساری رات عبادت میں گزاریں گے اور ہر دن روزہ رکھیں گے ہم گوشت نہیں کھائیں گے گھی نہیں کھائیں گے عورتوں اور خوشبوں کے قریب نہیں جائیں گے نکاح نہیں کریں گے اور کھردورا لباس اچھا لباس نہیں پہنیں گے تو دنیا سے ہم قطع تعلق کر لیں گے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ان سارے لوگوں کو بلایا اور جمع فرما کر کے اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا اور فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے نفس پر یعنی جان پر بھی کچھ حق ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت میں زندگی گزارنا نہیں ہے بلکہ اللہ نے تمہارے نفس پر بھی تمہارا کچھ حق رکھا ہے بلکل اس سے اجتناب نہ کرو ہاں تم روزے بھی رکھا کرو افطار بھی کرا کرو اور فرمایا رات میں جا کر عبادت بھی کیا کرو اور آرام بھی کیا کرو کیونکہ رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں روزے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں اور نکاح میں بھی نہیں بھی کی ہے گوش بھی کھاتا ہوں گھی بھی کھاتا ہوں اور اپنی ازواج سے قربت بھی اختیار کرتا ہوں جو کوئی میری اس طریقے سے اس راستے سے دوری اختیار کرے گا تو فرمایا کہ وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے تو موزا سامین اکرام اس ان دو آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو تم یہودیوں کی طرح بلکل دنیا پرست بن جاؤ نہ عیسائی راہیبوں کی طرح بس عبادتوں میں رہبانیت اختیار کرتے ہوئے چلے جاؤ نہیں بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو جو چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہے اپنے آپ پر اس کو حرام مت کر لو اور یہ اخیدہ مت رکھو کہ بھئی یہ چیزیں حرام ہیں اور نہ زبان سے ایسا کہو نہ اس سے استعمال کرنے میں اس طرح ترک کرو جیسے کہ کوئی حرام چیز کو ترک کر دیا کرتے ہیں تو موزا سامین اکرام اب پتا چلا اس آیت کریمہ سے پتا چلا جو حلال چیزیں اللہ نے ساری چیزیں حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جو حرام کی گئی ہیں تو جو چیزیں حرام کی لسٹ میں نہیں ہے ہر وہ چیز حلال ہے ہر وہ چیز حلال ہے اب لوگ پوچھتے ہیں فاتحہ کا کھانا کہاں پر ہے کھیر پوریاں کھانا کہاں پر ہے گیرمی کا نیاز کرنا کہاں پر ہے تو موزا سامین اکرام اللہ فرما رہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا و حرام مت کر لو ما احل اللہ لکم طیباتی ما احل اللہ لکم جو کچھ کہ اللہ نے تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کیا ہے وہ پاکیزہ چیز ہے ساری چیزیں پاکیزہ ہیں وہ اللہ نے حلال کیا ہے حرام کی کوئی آیت بتائیں کہ وہ چیز حرام ہے پھر فرمایا وَلَا تَعْتَدُوْا اور حد سے آگے نہ بڑھو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَقُلُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ اور کھاؤو جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے حلالاً طیبا جو حلال بھی ہے طیب بھی ہے پاک بھی ہے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اس پروردگار سے اس اللہ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کرو جس پر تم قوی ایمان اور یقین رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ